اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں آپ کے ٹیچر اکراکبر کیسے ہیں سب میرے سٹوڈنٹس ای ہوپ کہ آپ سب نے پریویس لیکچرز کو دیکھا ہوگا اور آپ نے اس کو پرکٹس بھی کیا ہوگا آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہوگا چیک آؤٹ پہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہمارا لیکچر ہے چیک آؤٹ کی کسٹمائزیشن ہمارے شوپی فائی سٹور میں بہت ہی امپورٹنٹ رول رکھتی ہے اس پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے جو آرڈرز ہیں وہ انکریز ہوں گے یا ڈیکریز ہوں گے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ چیک آؤٹ کا جو فارم ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے ہم نے کلک کیا کسٹمائز پہ اب یہ جو کونٹیک کا فارم آرہا ہے اس کی ہم نے سیٹنگ کی ہے اپنے بیکنڈ سے ڈیش بورٹ سے آپ کو بھی دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقے کا ہوتا ہے یہ فارم اب چلتے ہیں بیکنڈ پہ ہم گئے سیٹنگ میں چیک آؤٹ پہ ٹھیک ہے جی ہم نے چیک کر لیا ہے فارم کیسا ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کسٹمر کونٹیکٹ میتھرڈ کسٹمر آپ کو کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی ڈیٹیلز پروائیڈ کر سکتا ہے کسٹمر یا تو فون نمبر ایڈ کر دے یا اپنی ایمیل ایڈ کر دے ہم یہاں پہ صرف ایمیل کو بھی سلکٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ ریکمینڈڈ وے نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے کسٹمر کو آپ نے ایزی وے دینا ہے ٹھیک ہے یا تو وہ فون نمبر ایڈ کر دے یا وہ ایمیل ایڈ کر دے یہاں پہ ہے شوہہ لنک فر کسٹمر ٹو ٹریک دے اور آرڈر ویڈ شاپ ٹھیک ہے جی یعنی کہ جب بھی ہمارا کسٹمر اپنا آرڈر پلیس کر دے تو وہ ایپ کے تھو جو کہ ہم نے اپنے شوپی فائی میں انسٹال کی ہوگی اس کو ایک لنک جنریٹ ہو جائے گا تو یہ ریکمینڈ نہیں ہوتا ہے یہ پیڈ اپ ہوتی ہے اس کی کوسٹ زیادہ ہوتی ہے ہمارے سٹور میں آلڈری ٹریکنگ پیج ہوتا ہے تو جہاں سے ایزیلی کسٹمر اپنے آرڈر کو ٹریک کر سکتا ہے اچھے اس کے بعد آجے گا ریکوائر دہ کسٹمر ٹو لوگن ٹو دیر اکاؤنٹ بیفور چیک آؤٹ نہیں جی یہ ریکمینڈڈ وے نہیں ہے ہم نے اس کو بھی انچیک کر دینا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کسٹمر چیک آؤٹ کرے گا تو وہ اپنا جو اس نے اکاؤنٹ بنایا ہے ہمارے سٹور پہ اس کو وہ لوگن کرے گا یہ ریکوائر نہیں ہے اس لئے ہم نے ان دونوں کو انچیک کر دینا کسٹمر انفرمیشن کسٹمر سے ہمیں کیا کیا انفرمیشن چاہیے آرڈر کو فلفل کروانے کے لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کسٹمر سے میں کون کون سے انفرمیشن چاہیے تاکہ ایزیلی کسٹمر اپنا آرڈر پلیس کر دے یہاں پہ لکھا ہوئے ہم صرف کسٹمر کا لاسٹ نیم پوچھیں گے ہم اپنے کسٹمر سے فرسٹ اور لاسٹ نیم لیں گے یہاں پہ لکھا ہوئے کمپنی نیم یہاں پہ ہے ہمیں اپنے کسٹمر کی کمپنی نیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئے ہم نے اس کو کرنا ہے اب آجاتا ہے ایڈریس لائن ٹو اپارٹمنٹ یونٹ ایڈ سیکٹرہ اب یہاں پہ لکھا ہوئے ایڈریس لائن ٹو اپارٹمنٹ نیم یونٹ ایڈ سیکٹرہ تو یہاں پہ ہم اس کو رکھیں گے اپشنل اگر ہم اس کو ریکوائیڈ کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کیا سین ہوگا کیونکہ کچھ کسٹمر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی بلکل پرفیکٹ ڈیٹیلز نہیں دیتے ہیں کچھ کسٹمر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی آفیس میں لینے پسند کرتے ہیں اپنا پارسل یا کسی اور جگہ پہ یا گھر پہ ہم اس کو رکھتے ہیں اپشنل اب یہاں ہمارے پاس ہے شیپنگ ایڈریس فون نمبر یعنی کہ جب ہمارا پارسل شیپ ہوگا کسٹمر تک پہنچے گا تو اس کو جو ہے رائیڈر ہے وہ کال بھی کر سکے اس کے لیے یہ ہے کہ یہ ریکوائیڈ ہوگا اب یہاں پہ آ جاتا ہے مارکٹنگ اپشن لیٹ کسٹمر سائن افور ای میل اور ایس ایم ایس مارکٹنگ یعنی کہ جب بھی ہماری کوئی نیو اپ ڈیٹس آئیں گی نیو ہمارے پروڈکٹس لانچ ہوں گی تو ہم ایزیلی اپنے جو ہمارے پریویس کسٹمرز ہیں ان تک ہم اپنے ہی وہ ای میل پہنچا سکتے ہیں اب آج آتا ہے ٹیپنگ کسٹمر کین چوز بیٹوین تھری پریسٹس اور انٹر کسٹم اماؤنٹ یہاں پہ ہم اس کو انچیکی رہنے دیں گے ٹیپنگ کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ آپ کے سٹور پہ کسٹمر آیا ہے اس کو آپ کی سرویس آپ کی پروڈکٹ اچھی لگی ہے تو وہ آپ کو ٹپ دے سکتا ہے تو یہ ہے کہ یہاں پہ آجائے گا کتنے پرسنٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی تو یہ ہے کہ یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے اس لئے ہم اس کو انچیکی رکھتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس ٹائپ کا آپ کو بزنس ہے لیکن ڈروپ شیپنگ میں تو بلکل بھی یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے اب یہاں پہ ہے ایڈریس کلیکشن پریفرنسز یعنی کہ ہمارے فار میں سجیشنز آ جائیں گے جب کسٹمر اپنا ایڈریس ٹائپ کر رہا ہوگا اگر کسٹمر کو ایڈریس لکھنے میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو وہ اس کو سجیشنز دیتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں آرڈر پروسس کیسے ہوتا ہے یہاں پہ ہم تھرڈ والی اپشن کو سلیکٹ کریں گے اب ہم دیکھتے ہیں اگر ہمارا کوئی آرڈر کینسل ہو گیا ہے یا ہمارا کوئی ریفنڈ ہو گیا ہے تو کیا ہوگا ہمارا خود بخود آرڈر ریمووو ہو جائے گا ابنڈنٹ چیک آؤٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سٹور پہ کوئی کسٹمر آیا ہے اس نے آپ کے پروڈکٹ کو سلیکٹ کیا ہے اس نے ایڈ ٹو کارٹ کیا اس نے جسٹ چیک آؤٹ نہیں کیا ہے تو ہمارے پاس شاپی فائی میں وہ جو آرڈر ہوتا ہے وہ ابنڈنٹ میں چلا جاتا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم ای میل مارکٹنگ کے تھروں وہ اپنے اس کسٹمر کو ٹارگٹ کرتے ہیں ان کے اس کو کوئی آفر دے دیتے ہیں ہم آپ کو ٹونٹی پرسنٹ آف دے رہے ہیں کچھ بھی آپ آفر لگا کے اپنا کسٹمر دوبارہ سے گراب کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جب وہ آرڈر کر رہا ہو اس کے نیٹ کا کوئی پرابلم بن گیا ہو ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی کام پڑ گیا ہو ٹیک ہے نا بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور جس کو سول کرنے کے لئے ہم پھر ای میل مارکٹنگ کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھتے ہیں ایرڈر سٹرٹس پیج ایرڈرکین سکرپس انڈ ادر کسٹمرزیشن اب ہم دیکھتے ہیں ایرڈر سٹرٹس پیج ایرڈرکین سکرپس انڈ ادر کسٹمرزیشن اس سے ہمارا کوئی لینہ دینا نہیں ہوتا ہے یہ پیکزل والا جو کام ہوتے ہیں یہ مارکٹنگ کا ہوتا ہے ٹیک ہے اب آج آتے ہیں چیک آؤٹ لینگویج کیا ہوگی ہماری انگلیش ہوگی تو یہ ہے کہ چیک آؤٹ کے رولز کیا ہوں گے رولز سٹ پرامیٹرز فور ہاو دکار اور چیک آؤٹ رسپونڈ تو ڈیفرن کسٹمر سنیریوز یو کن سٹ پروڈکٹ لیمٹ پرفارم ایج ویریفکیشن اینڈ مور ٹھیک ہے جی یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ آپ شوپی فائی ایپ سٹور سے کوئی چیک آؤٹ رول کی کوئی ایپ کو انسٹرال کریں اور اس میں ان کے ایج لیمٹ وغیرہ کچھ اس طرح کہ آپ سیٹنگ کریں لیکن یہ ریکمینڈڈ نہیں ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے سیمپل کیا کرنا ہے ساری سیٹنگ کر کے اس کو کر دینا ہے سیو پھر اس کو ہم نے اگر چیک کرنا ہے ہم جائیں گے کسٹمائز چیک آؤٹ یہ دیکھیں جو ہم نے بیکنڈ پر سیٹنگ کی تھی یہاں پہ کونٹیکٹ میں ایمیل اور فون نمبر کسٹمر اپنا ایڈ کر سکتا ہے ہم نے بیکنڈ پہ سیٹ اپ کیا تھا کہ ہمیں ایمیلز آ جائیں اگر کوئی ہمارے سٹور پر نیو آفر آتی ہیں ہمارا جو کسٹمر ہوگا وہ اس کو چیک کر دے گا اب یہ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ کنٹری اور ریجن یہاں پہ ابھی کچھ بھی نہیں آ رہا ہے یہ تو ابھی ہم نے فارم کے سیٹنگ کی ہے جو یہ کنٹری اور ریجن کے سیٹنگ ہوگی یہ ہماری مارکٹ کا پورا ایک لیکچر ہوگا یہ بھی میں آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں سیٹنگ میں جا کے تو وہاں سے ہم یہ کنٹری اور ریجن اپنی مرضی سے ہم چوز کر سکتے ہیں اس میں میں آپ کو زونز بنانا بھی سکھاؤں گی اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے کیا کہا تھا کہ ہمیں فرسٹ نیم بھی چاہیے لاسٹ نیم بھی چاہیے اب یہاں پہ کسٹمر کا ایڈریس آ جائے گا یہاں سے وہ کنٹری چوز کرے گا پھر اس کا ایڈریس آ جائے گا اور یہ ہم نے اپشنل رکھا تھا کہ اگر اس نے کوئی اپارٹمنٹ وغیرہ کوئی ایڈ کرنا وہ کر سکتا ہے ازلی یہاں پہ سیٹی آ جائے گی سٹیٹ آ جائے گی اور اس کے بعد اس سٹیٹ کا زیپ کوڈ آ جائے گا پھر یہاں پہ فون نمبر آ جائے گا یہ ہم نے بیک اینڈ پہ سیٹنگ کی تھی سیف دس انفرمیشن فور نیکس ٹائم اس کو کسٹمر کرے گا چیک کیونکہ یہ جو ساری انفرمیشن ہے اگر وہ دوبارہ ہمارے سٹور پہ آتا ہے دوبارہ کچھ چیز پر چیز کرتا ہے تو اس کو پھر یہ مینولی دوبارہ نہ کرنا پڑے ہے سب کچھ تو یہاں پہ جیسے وہ ہمارے سٹور پہ آئے گا آٹومیٹکلی اس کی ساری جو فیلڈز ہیں وہ فل اپ ہو جائیں گے اچھا جی اب یہ لکھا رہا ہے شیپنگ میتھرڈ انٹر یور شیپنگ اڈریس ٹو ویو اویلیبل شیپنگ میتھرڈ یہ بیکنڈ سے جا کے یہ والا جو پارٹ ہے نا یہ بھی ریموو ہوگا جب میں آپ کو فردر آگے سکھاتی جاؤں گی اچھا اور یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہی ہے یہ کیش اون ڈیلیوری اس سٹور میں کیش اون ڈیلیوری والی ایپ انسٹال ہے اور ایک اور چیز میں ہاں پہ آپ کو کلیئر کر دوں یہ جو سارا سیٹ اپ ہوتا ہے نا یہ ہم کرتے ہیں انٹرنیشنل سٹورز کے لیے یہ بات آپ دوبارہ سن لیں یہ جو چیک آؤٹ والا سارا سیٹ اپ ہوتا ہے ہم کرتے ہیں انٹرنیشنل سٹورز کے لیے اگر ہم پاکستان میں کام کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ہم ایپ انسٹال کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کیش اون ڈیلیوری سی او ڈی اپسل کے نیم سے وہ ایپ ہوتی ہے ہم نے پاکستان میں سی او ڈی پہ اپنے آرڈرز کو فلفل کروانا ہوتا ہے یہاں پہ آجاتا ہے بلنگ اڈریس یہ ہم نے بیکنڈ پہ سیٹ کیا تھا یہ کسٹمر کے اپنی مرضی ہوتی ہے جو اس نے یہاں اڈریس ایڈ کیا ہے وہ سیم ہی رکھ سکتا ہے اگر اس نے کچھ اور ایڈریس اپنا ایڈ کرنا وہ یہاں سے ایزلی کر سکتا ہے لیکن موسٹلی ہوتا ہے کہ سیم ایس شیپنگ ایڈریس ہی کسٹمرز فل کرتے ہیں اس کے بعد سیمپل کسٹمر نے کیا کرنا ہے یہاں سے کمپلیٹ آرڈر کر دینا ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے کوئی بھی انفرمیشن ایڈ نہیں کی تھی کمپلیٹ یہاں پہ آرڈر کریں گے تو سیمپل ہمارے سٹور میں آرڈر کسٹمر کا آ جائے گا اس چیک آؤٹ میں ایک چیز ابھی مسنگ ہے وہ ہے پیمنٹ گیٹوے انٹرنیشنل سٹور کے لیے پی پال سٹرائپ یوز ہوتا ہے جیسے ہی ہم اپنے سٹور کے بیک اینڈ پہ پیمنٹ گیٹوے اٹیچ کرتے ہیں تو وہ یہاں پہ شو ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے سیمپل کسٹمر پھر اس پہ کلک کرتا ہے اپنا آکاؤنٹ لوگن کرتا ہے اور پی کرتا ہے اور کمپلیٹ آرڈر کر دیتا ہے اور ہمیں آرڈر ہمارے سٹور پہ ریسی ہو جاتا ہے چلتے ہیں بیکن پہ اب ہم آگئے ہیں پیمنٹ پہ یہاں پہ یہ دیکھیں میرے پاس یہ کیوں نہیں شو ہو رہا ہے وہ اس لیے کہ یہ میرے سٹوڈنٹ کا سٹور ہے جو کہ میں نے ان سے لیا ہے اس پہ آپ کو ویڈیوز بنا کے دکھانے کے لیے ٹھیک ہے جی اور یہ جو پیمنٹ والا سیکشن ہے نا یہ صرف سٹور کا اونر ہی ایکسس کر سکتا ہے پروائیڈر پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ سارے پیمنٹ گیٹوے آ جائیں گے ایمازون آ جائے گا شوپرفہی پیمنٹس آ جائے گا آپ کے پاس پی پال آ جائے گا سمپل آپ نے جو ہے وہ سٹپس کو فولو کرتے جانا ہے اور آپ اپنا پیمنٹ گیٹوے اٹیج کر لیں گے پیمنٹ گیٹوے جب آپ اٹیج کریں گے ایک براوزر میں آپ کا اگر پیپال ہے آپ کا پیپال اپن ہونا چاہیے ان کے وہ لوگن ہونا چاہیے اور اس سیٹ سے آپ اس کو جو ہے وہ کنیکٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو ایزلی آپ کو پیمنٹ گیٹوے آپ کے سٹور کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو اس لیکچر میں کوئی بھی کنفیوجن ہے تو کمنٹ سیکشن آپ کے لئے اوپن ہے آپ مجھے کمنٹ کریں اپنے کوسچنز کریں کمیونٹی کا گروپ ہے فیس بک پہ آپ وہاں جا کے اپنی جو اسائیمنٹس ہوتی ہیں وہ سبمٹ کروائیں اور اگر کوئی سرویسز میری لینا چاہتا ہے تو میرا ورسپ کا نمبر میں نے ویڈیو میں لگایا ہویا آپ مجھے ایزلی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اب ہم اپنے نیکس لیکچر میں دیکھیں گے شیپنگ اینڈ ڈیلیوری کو اسی طرح ہم ون بائی ون یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ ہم ورنڈ اپ کریں گے اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ اپنے نیکس فردر لیکچرز کی طرف موف کریں گے اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی ملتی ہوں اپنی نیکس ریڈیو میں اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ملتی ہوں